اندور کے سرافہ وزار میں جولری بنانے والا ایک بنگالی کارگر کئی ویہاپاریوں کا سونہ لے کر فرار ہو گیا معاملہ سامنے آنے کے بعد پیڑت ویہاپاریوں نے اس کی شکایت سرافہ پولیس کو کی پرارمبک جانچ پرتال میں اب تک چالیس لاکھ سے ادھک قیمت کا سونہ لے جانے کی بات سامنے آئی ہے دراصل پورا معاملہ اندور کے سرافہ تھانہ چھت کے سرافہ بزار سے جڑا بتایا جا رہا ہے جہاں سے بنگالی کارگر شیخ عبداللہ کئی ویہاپاریوں کا لاکھوں روپے قیمت کا سونہ لے کر فرار ہو گیا دراصل شیخ عبداللہ کئی ورشوں سے دیپ رتن کمپلیکس میں آبوشڑ بنانے کا کام کرتا تھا سرافہ کے ویہاپاری اسے سونہ دیتے تھے جس کی جولری بنا کر وہ واپس دیتا تھا آج ایک پکڑ پنجیوت دویا ہے جس میں ایک بیہاپاری نے جو بنگالی کارگر ہے ان کو سونہ جیور بنانے کے لیے دیا تھا پرنتو اکت کارگر دورہ اکت سونہ کے جیور نہ بنا کر اور وہ سونہ لے کر اپنی دکان بند کر کے فرار ہو گیا ہے جس پر دھارہ چار سو چھے کا پکڑ پنجیوت کیا گیا ہے اس میں سیک عبداللہ کے لیے پرکڑ پنجیوت کیا ہے جو پھریادی بیہاپاری ہیں راجو ان کا قریب دو سو ساٹھ گرام سونہ دونے بتایا ہے اس کے لیے ان لوگوں کے بھی ساتھ میں سونہ لے جانے کی سوچنا پر آتے ہیں جن سے پوچھتاچ کی جائے ہیں آن سر کتنے وہ مولیتوں نے بتایا ہے وہ گرام کے حساب سے ہے مولیتوں جو برکوان میں پرچھلیت ہوگا سر کون ہے بنگالی تاریہ یہ ابھی جو پرطم دشتہ سیک عبداللہ نام انہوں نے بتایا ہے جو بنگال کے رہنے والا ہے اور کافی سمیے سے یہاں پر دکان لگا کر اپنا سونے چاندی کی جیبات پر آنے کام کرنا تھا سر پچھلے دنوں آجوہین سبھی کے ریکارڈ اور ان کی جانکاریاں پولیس نے کترید کری بلکل ابھی بھی ہمارے پاس جتنے بھی یہاں پر کاریگر ہیں اور کام کرنے والے ہیں سبھی کے ان لائن جانکاریاں جو دیکھے گیا اس کی بھی سمپور جانکاریاں پاس ان لائن ہے